بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیور ویورز آج میں ایک کپ میدے کے ساتھ آپ کو بہترین بیکری کوکیز کی ریسپی شوئر کرنے لگی ہوں بہت آسانی سے اس کو گھر میں کوئی بھی تیار کر سکتا ہے کسی بیٹر کی ضرورت نہیں آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کپ گھی لیا ہے آپ بناسپتی گھی کسی بھی اچھی کولٹیکہ لے لیجے گا بس گھی میں کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں ہونی چاہیے آدھا کپ بھی ہم چینی لیں گے جو ریگولر شوگر ہوتی ہے جو ہم گھر میں استعمال کر دیں دانے دار اور اس کو گرینڈر میں پیس لیں گے اب گھی اور چینی کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ہینڈ بسک ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اسی سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر خوشبو کے لئے میں نے لائچی ایسنس کے دو تین ڈروپ ایٹ کیے ہیں آپ چاہیں تو سبز لائچی کو کوٹ کے شامل کر سکتے ہیں اگر یہ خوشبو آپ کو اچھی نہیں لگتی لائچی کی تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے گھی اور چینی کو اتنی دیر مکس کرنا ہے کہ یہ بہت اچھے سے کریم کی فارم بن جائے اس پروسس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں آپ دیکھیں یہ بلکل کریم کی طرح ایک ٹھک فارم بن گئی ہے اب ہم اس کو اتنی دیر ہی ہم نے اس کو وکس کرنا تھا اس میں اب ہم شامل کریں گے ڈرائی انگریڈینٹس ڈرائی انگریڈینٹس میں میرے پاس ہیں میدہ میدے کو ہمیشہ اپنے چھان کے لینا ہے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور دو دفعہ میں کر کے اس کو چھان لیا ہے اچھی طرح میدے کو چھان کے شامل کریں بیکنگ کی کوئی بھی ایٹم تیار کرنی ہو میدے کو ایک سے دو دفعہ چھاننے سے یہ ہلکہ ہو جاتا ہے اور بیکنگ کے رجل بہت شاندار سے آتے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ کے برابر سوچی اور ایک چائے کا چمچ ہم اس میں بیکنگ پودر شامل کریں گے یہاں پر یہ سیمپل سی انگریڈینٹ ہیں سوچی کو اور بیکنگ پودر کو بھی آپ نے چھان کے شامل کرنا ہے اس کے بعد میرے پاس ایک چتھائی کپ کوکونٹ کرش کیاوا پڑاوا تھا میں نے وہ شامل کیا ہے کوکونٹ کا فلیور بہت زبردست لگتا ہے کوکیز میں یہ آپ شامل کریں گے تو آپ کو بہت اچھا فلیور دیں گے اب ہم نے اس کو گونٹنا ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جب آپ اس کو پہلے مکس کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ پودر کی فارم ہے اور یہ کٹھا نہیں ہو رہا لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو گھی اور چینی کے ساتھ گونٹ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد گھی اور چینی جو ہے دونوں ہی میدے میں مکس ہو کر اس کو ایک سوفڈو میں تبدیل کر دیں گے تو یہاں پر آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ بہت اچھے سے گون لینا ہے اور یہاں دیکھیں کتنی سوفڈ سی ڈو تیار ہو گئی ہے اب میں نے ایک بٹر پیپر لیا ہے اور بٹر پیپر کے اوپر تمام ڈو کو رکھ دیا ہے اور ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو پریس کرتے ہوئے بڑھا لینا ہے اور ایک ریکٹینگل یا سکیر کی شیف دے لینی ہے یہ بہت آسانی سے پھیل جائے گی آپ اس کو جس بھی ڈریکشن میں بڑھائیں گے یہاں پر آپ کو لگے گا ڈو بہت زیادہ سوفٹ ہے لیکن ڈو کی بلکھل ٹھیک کنسسٹنسی تھی اب ہم اس کو کوکیز کی شیپ میں کٹ کر لیں گے آپ کوئی بھی شیپ میں کٹنگ کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردستے کوکیز تیار ہو گئے ہیں ہم کسی بھی کیک مول یا پھر کسی بھی پلیٹ میں اس کو رکھ دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے لیکن بیک کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو کٹنگ کرنے میں مشکل ہو تو آپ اس کے چھوٹے پیسز لے کر اس طرح ہاتھ پر رول کر کے بھی اس کو کوکیز کی شیپ دے سکتے ہیں اس سے بھی بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اب ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھے سے پھینٹ کے اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہم شامل کریں گے سفید تل سفید تل سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اس کی لوگ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا کوکنگ رینج کو آپ کسی پتیلے کو یا کوکر کو پری ہیٹ کر لیں کوکنگ رینج اور پتیلے کا پروسس بلکل سیم ہوتا ہے یہاں پر اس کو آپ نے بیک کر لینا ہے میڈیم فلیم پر بارہ سے پندرہ منٹ بارہ منٹ بعد آپ چیک کر لیجے گا اور یہ دیکھیں کتنا زبردست سے کوکیز تیار ہو گئے ہیں جب آپ اس کو نکالیں گے تو آپ نے اس کو کچن کاؤنٹر پر چھوڑ دینا ہے اور جب تھنڈے ہوں گے تو یہ خود بہ خود پینٹ سے الگ ہو جائیں گے بہت ہی ٹیسٹی یہ ایک کپ میدے سے کوکیز تیار ہوتے ہیں آپ یہ بجٹ فرنڈلی ریسی پی کو ضرور ٹائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اگر ریسی پی اچھی لگی ہو تو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولے کا اور پلیس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نئی ریسی پی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ